تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندو کا جاگنا اسی طرح کا ہوگا کہ دوسروں کو چھیڑنا دوسروں پہ حملہ کرنا دوسروں کو گالیاں دینا دیکھیں بی جے پی نے ہندو دھرم کا مذاق بنا دیا ہے رام کے بارے میں عام طور پر دھرنا ہے یہ مانا جاتا ہے مسلمانوں کے عام بھی اور غیر ہندو میں بھی یہ بات کرنا جاتی کہ رام کو کیا کہا جاتا ہے مریادہ پرشتم اب رام کے نام پر اگر آپ گالیاں دینا شروع کریں گے جے شیر رام بولنے کے لئے زبرستی کرنا شروع کریں گے مسجدوں پر جا کے جھنڈا لگانا شروع کریں گے تلواریں لہر آئیں گے یہ جے شیر رام کا کام ہوا کہی ہے یہ مریادہ پرشتم کی دھارنہ ہے کئی چیز تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی ہندو کا یا ہندو دھرم کا جو ملٹنٹ روپ بنا کے پیش کر رہی ہے وہ ہندو دھرم کے حق میں بھی نہیں ہیں پتھراؤں کو بھی ہم جائز نہیں مانتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے دیش کا قانون بھی آپ کو سیلپ ڈیفنس کی جات دیتا ہے آپ کوئی آدمی حملہ کرے آپ کو مارنے لگے آپ پہ تلوار اٹھائے آپ کی مہیلاؤں کو چھڑنا شروع کر دے آپ کے دھار میں کس طرح پر جھنڈے لائران شروع کر دے تو آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو خاموش ہونے چاہیے تو اگر پتھراؤں انہوں نے کیا تھا تو اپنے ڈیفنس میں کیا تھا تو چنگاری بڑھکا نہیں پوچس کی گئی تھی چنگاری نہیں شولہ بڑھکایا گیا تھا چنگاری سے تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے پوری آگ لگا دی گئی تھی نہیں پولیس کاروائی کر سکتی ہے پولیس نے انداز کر رہی ہے چیزوں کو دیکھیں اصل میں ہمارے دیش پہ ایک اور بات ہو رہی ہے بہت برا معاملہ ہے دیکھیں ہوتا یہ تھا ہمیشہ سے کہ ستہ کسی کے پاس بھی ہو پولیس نسپکس ہوتی تھی ایڈمیسٹریشن نسپکس ہوتا تھا کاروائی کرنے میں وہ سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا تھا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پولیس نسپکس نہیں رہی ہے پولیس ایک طرفہ کاروائی کرتی ہے میرے نزدیک بہت برا نقصان ہندو سمدائی کا ہوا ہے ہندو سمدائی کی نوجوانوں کے اندر جو امورل ایکسیلٹیز آ رہی ہے رول افلا کو ہاتھ میں لینے کی جبات ہو رہی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی جبات ہو رہی ہے اس سے دیش کا جو واتورن بنے گا اندہ صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا پورا دیش کا نقصان ہوگا لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر مجھے اپنا کام کروانا تو طاقت کو ذریعہ سے نکالنا ہے جس کی لاتھی اس کی بحث قانون چلے گا دیش میں رول افلا نہیں چلے گا دیکھیں جہانگیر پوری میں پہلے تو جو شعبہ یاترہ نکلی تھی وہ بغیر پرمیشن کے نکلی تھی تیسری جو شعبہ یاترہ ہے شام میں نکلی وہ بغیر پرمیشن کے نکلی اور اس میں ہتیار تھے تلواریں تھیں تمنچے تھے اور وہ پرووکیٹیو نعرے اور اس طرح لوگوں کو چھڑنے والی باتیں کہتے ہوئے وہاں پہنچے مسجد پر اور جب انہوں نے وہاں کے لوگوں کو چھڑا مسجد پر جھنڈا لگانے کوشش کی لیڈیز کو پریشان کیا تب جا کے لوگوں نے ریاکٹ کیا وہاں کے لوگوں نے اس سے پہلے دو بار یاترہ جا چکی تھی وہاں سے دن میں تو ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو ان کو روکا یا ان کے پیچھے دوڑے یا ان پر پتھر لگائے تب وہ بھاگے وہاں سے تو ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ وہ پتھر مارنے سے ہی وبال ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کو آپ نزنداز کر رہے ہیں یعنی اس سے پہلے وہ تلواریں دکھاتے ہوئے بھالے دکھاتے ہوئے لاتھیاں دکھاتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور اتجنک باتیں کہنے لگے نعرے لگانے لگے وہ چیز یعنی وہ اپڈیشنمیل باتوں کو نزنداز کیا گیا اور پوری کاروائی یک طرفہ طور پر ہوئی یعنی پولیس نے تقریباً چودہ پندرہ مسلم نوجہانوں کو گردتار کیا دو چار دوسرے لوگوں کو گردتار کیا لیکن جو لوگ یعنی بغیر پرمیشن کے یادرہ نکالی گئی تھی اور اس میں اس طرح کی چیزیں دکھائی گئی تھی جو غیر قانونی کام ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیئے تھی اس سے زیادہ کاروائی ہونی چاہیئی تھی وہ کاروائی نہیں ہوئی پھر اس سے آگے بڑھ کر یعنی بالکل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ illegal طریقے سے یعنی دیکھیں mcd کا طریقہ یہ ہوتا ہے قانون بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے اگر کوئی encouragement ہے غیر قانونی طریقے سے لوگوں نے away طریقے سے بنائے ہیں مقان اپنے تو ان کو notice دیا جاتا ہے notice کے بعد اگر وہ جواب دیتے ہیں اور اس کے لیے کاغذات سبمٹ کرتے ہیں اور کاغذات سے اگر اتنا نہیں ہوتا ہے تب جا کے یعنی توڑنے کی کاروائی ہوتی ہے لیکن یہ سب کرنے کے بجائے اچانک ڈی ایم سی نے یہ تائے کیا کہ ہم مقانات توڑیں گے اور مقانات توڑنے شروع کر دیا دکانے توڑی مسجد کا سامنے کا پورشن توڑا اور جب یعنی ساڑے پونے گیارہ بجے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور یہ اطلاع مل گئی ان کو تب بھی انہوں نے کاروائی نو کی یہ کہا کہ ہمارے پاس میں کوئی لکھت روپے اب تک کوئی چیز نہیں آئی ہے تو تقریباً ایک بجے جا کے جو ہے وہ کاروائی روکی جائی تو آپ سوچئے کہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ پورا غیر قانونی طریقہ سے کیا گیا تو یہ کس قسم کا محل بنانا چاہتی ہے بی جی پی یعنی آپ ایک طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ یاترائیں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اصل ایک اور بات یہ ہے کہ آپ دھرم کا نام بدنام کرنے کوش کر رہے ہیں دیکھیں عام طور پر یہ لگنے لگا ہے یعنی یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے سات آٹھ مقامات پر دیش میں ہوا رام نومی کا وقت آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رام نومی کے موقع پر صحبہ یاترہ نکل رہی ہو کوئی یاترہ نکل رہی ہو یہ پیس فٹر اگزی نکلے گی دھارمیٹ چیز ہے نکل جائے گی لیکن اب اس میں آپ ایک سمودہے کو ٹارگٹ کریں نعرے لگائیں توڑ پھوڑ کریں اور اس کے بعد جو ہے یعنی یہ تاثر دینے کوش کریں کہ ہم پیس فل تریقے سے نہیں بلکہ ہم یعنی آپ آئے ہی اس کام کے لیے کہ آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے اتجک بھاشن دیں گے یا یہ کہ ہتھیار دکھائیں گے لہرائیں گے تو یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال پر قابو پانا چاہیے اس سے دیش کی شبی بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے دیکھیں وہ ویڈیو سب سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ جن لوگوں نے ہتھیار دکھائے ہیں جن کے ہتھیار لہرائے ہیں اتجک بھاشن دیئے ہیں نعرے لگائے ہیں وہ سب چیزیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں ہمارا میڈیا جو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے ہمارا جو ٹیلیزن چینلز ہیں وہ اس کو انداز کرنے ہوں نہیں دکھا رہے ہیں لیکن وہ چیزیں موجود ہیں کاروائی کرنا ہو تو ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے اچھا پولیس یہ مانتی ہے کہ یہ بغیر پرمیشن کے یادرہ نکلی ہے پھر اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے تو یہ جو سیچویشن ہے بدلے کی بہاونہ سے کاروائی ہوئی بدلے کی بہاونہ سے اس لیے کاروائی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے دلی پردیش کے بی جے پی کے ادھرکش نے کہا تھا کہ ہم انڈی ایم سی کو لکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اگر آج انڈی ایم سی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوری سے کام کر رہے ہیں بھئی کسی کو نوٹس نہیں ملا ہوں آپ پہ کہہ روٹین کاروائی ہے یہ دنگان نہیں روٹین کاروائی ہوتی ہے تب بھی لیگل طریقہ سے ہوتی ہے لیگل طریقہ سے نہیں ہوتی ہے روٹین کاروائی کا بھی ایک طریقہ ہے ایم سی ڈی کے قانون کے اندر لکھا بایا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو نوٹس دیں گے نوٹس کے بعد ان کو ٹائم دیں گے کہ اگر آپ کے پاس پہ کوئی کاغذ ہے کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو سبمیٹ کریں اور ڈاکومنٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ دیے گئے وہ صحیح نہیں ہیں تب آپ کاروائی کرنے کی مجاز ہیں دیکھیں لوکل لوگوں سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہیں سب کو یہ خیال ہے وہاں پہ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے کچھ جو دکانیں توڑی گئی اس میں ہندو کی دکان بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو برسوں سے کئی سالوں سے ساتھ ساتھ رہے ہیں کوئی یہاں پہ سامپردہ ایک ماہول نہیں ہے یہ باہر کو لوگ آئے تھے اور باہر کو لوگوں نے آکے ہنگامہ کیا بھئی یہاں پر نرسی اور سی اے کے خلاف تحریک چلی شاہن باق سے شروع ہی تھی اور ڈلی میں ہر جگہ یہ ہوا جانگیرپوری میں بھی ہوا وہاں بھی تھا پورٹس سائٹ وہاں بھی تھا تو اگر وہاں سے لوگ یہاں آتے تھے یہاں کے لوگ وہاں جاتے تھے تو کونسا غیر قانونی کام ہے میں بھی تو گیا نمہا پہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے دیکھیں اصل میں اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس طرح کی حنصہ پیدا کر کے سماعت کو دو حصوں میں باٹھ کر اپنا اوٹ بینک پلرائز کرے گی تو یہ اس کی غلط خیمی ہے دیکھیں آج بھی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے اکر اتر پردش کے الارکشن کا جو ریزلٹ سامنے آیا ہے اس سے یہ بی جے پی پی پاوری کو آ گئی ہے لیکن 50% لوگوں نے اوٹ ہی نہیں دیا ہے اور اس میں اپرکاس کے لوگوں کا اوٹ زیادہ ہے جنہوں نے نہیں دیا برہمن اور راجپوتوں نے اوٹ ہی نہیں دیا اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ بی جے پی کی پالیسی سے شاہمت نہیں ہے اور ان سے ناراض ہے کہ یہ جو بھی جارہا ہے اس نے اوٹ ہی نہیں دیا کسی کو بھی اوٹ نہیں دیا بی جی پی نہیں دیا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سماج کا بہت بڑا ورگ ہمارے دیش کے اندر بی جے پی اور آر ایس ایس کی نیتیوں سے سہمت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے ہم لوگ صدیوں سے برسوں سے ساتھ ساتھ رہتے آ رہے ہیں ہمارے آپس کا رشتے ہیں یہ جو سماج کو دو بھاگوں میں باتتے ہیں کہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ دیش کے ہیٹ میں نہیں ہے اور دیکھیں اصل سوال یہ ہے کہ بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو بہت بڑی سمجھ آئے ہیں دیش کے سامدے کھڑی بھی یہ مہنگائی کی بے روزگاری کی اس سے لوگوں کا نظر یعنی اس سے لوگوں کو بھٹکا کر کسی اور معاملے میں الجھائے جائے آپ دیکھیں یہ اس طرح شبہ یاتروں میں کون لوگ ہیں زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں جو بے روزگار ہیں جن پاس روزگار نہیں ہے ان کو اس کامل لگا دیا اب وہ اپنا ان کا اصل مدہ جو ہے بھٹک گیا تو اصل مدوں سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں وپکش کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے ہمارے دیش میں کہ بی جے پی نے تقریباً وپکش کی طوام پارٹیوں کو ایک طرح سے افریکٹ کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی ایک سمودائے یا مسلم سمودائے کا ساتھ کھڑ ہوئے تو ہمارا ہم بوٹ کس جائے گا دیکھیں اصل میں جب تک کہ وپکش میدان میں نہیں آئے گا اس کا جو سپورٹ بیس ہے وہ ختم ہو جائے گا مثال میں بات کرتا ہوں آپ کے کہ اتر پردیش میں 79-80% مسلمانوں نے اکلش یادو کو سپورٹ کیا وہ اس سب کو سپورٹ نہیں کیا لیکن آج اکلش یادو کہیں نظر نہیں آتی آپ کو تو کیوں دے گا دوبارہ مسلمان اکلش یادو کو اٹھ تو یہ جو بات ہے کہ جن کا دیکھیں کانگریس پارٹی کا جو ٹریڈیشنل اوڈ بینک تھا وہ کیا تھا اپرکاسٹ مسلمان اور دلیت اب نہ ان کے پاس اپرکاسٹ ہے نہ دلیت ہے نہ مسلمان تو اگر ان کو اپنا اوڈ بینک واپس لینا ہے تو ان کے جو ایشیوز ہیں ان سموداؤں کے جو ایشیوز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نہیں دیکھیں بطلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹی کیا کرتی ہے پولٹیکل پارٹی پولٹیک میں جاتی ہے نہ اسیوز کو لے گا احتجاز کرتی ہے ایزیٹیشن کرتی ہے امودہ اٹھاتی ہے پولٹیکل پارٹی کوئی انجیو نہیں ہے کہ ایک سیمبلک پروگرام کر دی اور بیٹھ کے گھر پہ پہ پولٹیک پارٹیک کام تو میدان میں جانا ہے پولٹیک سے جوجنا ہے پولٹیک کے اسیوز کو لے کر کھڑا ہونا ہے اگر آپ وہ کام نہیں کریں پھر آپ پولٹیکل پارٹی کیوں ہے سب کہا جا رہے ہیں سب لوگوں کے بیچ وہ تو ٹیوٹر ٹیوٹر کھیل رہے ہیں ہاں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ پولٹیکل پارٹی اگر نہیں کرے گی سماج میں نہیں جائے گی پولٹیک کے شوٹ نہیں اٹھائے گی تو ارلیونٹ ہو جائے گی پتم ہو جائے گی نہیں دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حوصلوں کو پس کر دیں گے اس طرح کے دھارائیں لگا کر جلو میں ڈال کر تو یہ ان کے غلط خیال یہ ہے دیکھیں مسلمانوں میں ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ریاکشنری اپروچ نہ پیدا آپ دیکھیں ہم پورے ملک میں یہی کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو چھڑ سال کر کے لوگوں کو لا رہا ہے میدان میں ہندوں کی مجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن چونکہ پولیس ان کا ساتھ دے رہی ہے چونکہ ایڈمیسٹریشن ان کا ساتھ دے رہا ہے چونکہ حکمات ان کا ساتھ دے رہی ہے اس لئے وہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن تم کو اس کے جواب میں قانون کو اپنے ہاتھ میں دینے نہیں لانا چاہیے آپ قانون کے ذریعے سے مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کریں کل بھی ہم لوگ گئے تھے پرسو بھی اپنے کوئے تھے ہم نے لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہمارا راستہ جو ہے ایڈیشن کا راستہ ہے ہم ایڈیشن کریں گے جنتر منتر پر آئیں گے عوال اٹھائیں گے جو قانون کے ذریعے سے ہمیں اپنی عوال اٹھانے کا حق حاصل ہے اس کو ہم پوری طرح تحل کریں گے ہم کوئی عوید کام نہیں کریں گے